بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پچھلے کچھ دنوں سے اپنے ہیتھیاروں پر ناز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی طاقت کے خمار میں مبتلا بھارتی وزیراعظم اپنے میزائلوں فائٹر جیٹس اور دیگر اسلحے کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے پاکستان کو گیتر بھبکیاں لگا رہے ہیں آج پاکستان نے ان تمام گیتر بھبکیوں اور تیاریوں کے گھمنٹ کا موتوڑ جواب دیا ہے کہ ایسے تجربے سے جس میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے پاکستانی حدود میں کی چلا کر بھارت کی یاترہ پر بھیجا جا سکتا ہے پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خاص اناج سے پاکستان نے اہم سنگے میل عبور کرتے ہوئے جہاز سے گرائے جانے والے کروز میزائل رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ تجربہ کیوں اہم ہے اور اس کامیاب تجربے کے بعد پاکستان کو بھارت پر کیا برتری حاصل ہوئی ہے اور خطے کی مجموعی صورتحال پر اس کا اثر کیا پڑے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا دوستو بھارت امریکہ روس اور اسرائیل کی طرف سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے رافین تیارے روسی ساختہ ٹینکس اور امریکی اپاچی ہیلیکاپٹرز اس کی واضح مثالیں ہیں لیکن ہمارے سائزدانوں اور انجینئرز نے محدود وسائل میں ہی وہ کامیابی اور ترقی حاصل کی ہے جس کا خواب دیکھنا بھی بھارت کے لیے محال نظر آتا ہے کروز میزائل اپنے حجم رفتار فاصلے اور ٹریجیکٹری کے حوالے سے دوسرے میزائلوں سے منفرد ہوتے ہیں دوسری جانب بیلیسٹک میزائل جیسے کہ غوری شاہین غزنوی ہیں دور تک مار کر سکتے ہیں اور زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں لیکن ان کو لانچ کرنے کے لیے بڑا لانچنگ پیٹ درکار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیلیسٹک میزائل کو خفیہ طور پر فائر نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب روایتی طور پر جہاز سے گرائے جانے والے بام این حدف پر نہیں گرتے لیکن پاکستان کی طرف سے آج رات کروز میزائل کے کامیاب تجربے سے جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں پاکستان کو ایسی کامیابی ملی ہے جس سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس پہلے کروز میزائل نہیں تھے بلکہ بابر کروز میزائل کی صورت میں پاکستان کے پاس پہلے بھی جدید کروز میزائل موجود ہیں لیکن رات کی خاص بات اس میں موجود نیوگیشن کا اہم نظام ہے جو اس کو چونکنے سے بچاتا ہے اور این حدف پر جا برسا ہے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے بتایا کہ راب ٹو کی رینج 600 کلومیٹر اور یہ اپنے حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بناتا ہے انہوں نے بتایا کہ راب ٹو کے تجربے سے پاکستان کی زمین اور سمندر میں اہداف کو ہر وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ اس میزائل میں جدید نیوگیشن اور گائیڈنس کا نظام موجود ہے جس سے یہ میزائل اہداف کو پرفیکٹ نشانہ بناتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ڈیریکٹر جنرل سٹیٹیجیک پلانس ڈیویین چیئرمن نیس کام ڈاکٹر ندیم حیات ملک اور ایس پی ڈی کے عالی حکام نے راب ٹو کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کامیاب تجربے پر سائسدانوں اور ماہرین پر مشتمل پوری ٹیم کو مبارک بات دی دو سو آج جو پاکستان نے راب ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس کی رینج چھ سو کلومیٹر اور یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر یا ایف سولہ تیاروں سے پاکستانی حدود کے اندر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے گویا اگر پاکستانی فائٹر جیٹ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس کو چلائیں تو یہ دلی تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے دوستو پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکرام کے لیے کوششیں کی ہیں اور پاکستان کی ان کوششوں کو کمزوری سمجھنے والا بھارت پاکستان کو جنگ پر اکسانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے کشمیر کے اندر صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی ہے جس کے لیے وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک پر امن اور مضبوط ایٹمی طاقت ہے لیکن بھارت اتنی ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ چند سوارات کا احاطہ کرنا پڑے گا کہ ایٹم بوم کیا ہے اور اس کے نقشانات اور تباہی کا دائرہ کار کس قدر ہے اسلام میں ایٹم بوم کا تصور کیا ہے اور دنیا میں کون کون سے ملک ایٹمی طاقت ہیں پاکستان اور بھارت کس درجے کی ایٹمی طاقتیں ہیں اور یہ کس قدر تباہی مچا سکتی ہیں کیا بھارت کی مسلسل شہر پسندی پاکستان کو پر امن ایٹمی طاقت رہنے دے گی پاکستان کس قدر مضبوط ایٹمی طاقت ہے کیا پاکستان جنگ کی صورت میں ایٹمی حملے کر سکتا ہے یا نہیں عالمی طاقتوں کی خاموشی اور ایٹمی جنگ سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی پر امن اور مضبوط ایٹمی طاقت کے استحکام کے لیے تقاضے اور سفارشات کیا ہیں ان تمام سوالات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اگر دنیا کے ایٹمی ممالک کا مقتصد جائزہ لیا جائے تو اس وقت دنیا میں کل دس نیوکلئر طاقتیں ہیں جن کی ایٹمی صلاحیت اور مضبوطی کے حوالے سے درجہ بندی کی گئی ہے ایران پاورفل ہتھیار رکھنے والے ممالک میں دسویں درجے پر ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے اس سے قبل چمالی کوریا نویں درجے کی حامل ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس دس نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں آٹھویں درجے پر اسرائیل ہے جس کے پاس اسی نیوکلئر ہتھیار ہیں بھارت اپنی ایٹمی صلاحیت کے اعتبار سے ساتویں درجے کی ریاست ہے جس کے پاس 135 وار ہیڈز موجود ہیں پاکستان ایٹمی ٹسٹ کے حوالے سے ساتویں ایٹمی طاقت ہے لیکن ایٹمی ہتھیاروں کے تقاضے سروے میں 145 ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے پانچویں درجے پر یوکے ہے جس کے پاس 215 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں 280 ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ چین چوتھے نمبر پر ہے تیسرا درجہ فرانس کو حاصل ہے جس کے پاس 300 اٹامک وار ہیڈز ہے دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 6550 ہے جبکہ 6850 ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ روس پہلے نمبر پر ہے دوستو واضح ہے کہ مقدار اور کوالیٹی کی حیثیت سے روس دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا پروڈیسر مانا جاتا ہے دوستو ایٹمی دھماکیں کس قدر خطرناک ہوتے ہیں کاش ایٹمی ہتھیار بنانے والے اور اس پر بھنگڑے ڈالنے والے اس انجام سے باخبر ہو جائیں ایٹمی دھماکوں کی تباہی پر اگر ایک نظر ڈالیں تو دنیا میں پہلی بار امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہرشیما اور ناگہ ساکھی پر 6 اگست 1945 کو ایٹمی دھماکوں کا تجربہ کیا تھا جس سے دو لاکھ لوگ لکمیں اجل بنے اور ہستی مسکراتی زندگی اچانک راک کا ڈھیر بن گئے امریکہ کے اس بوم کا نام لیٹل بوائی تھا جس کے مقابلے میں آج کا بوم کئی گنا زیادہ طاقتور ہے 2018 کے سروے کے مطابق امریکہ 50 میگا ٹن ہائیڈروجن بوم بنا چکا ہے جو 27000 کلو گرام وزنی ہے یہ 1945 کے لیٹل بوائی بوم سے 3333 گنا زیادہ طاقتور ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن روس کا 600 میگا ٹن ہائیڈروجن بوم ہے جو لیٹل بوائی بوم سے 6666 گنا زیادہ تباہی مچا سکتا ہے یہ امارتوں کے علاوہ ہر زی روح کو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹا سکتا ہے اس حوالے سے قرآن پاک سورہ اکاف کی آیت نمبر 24 میں ہائیڈروجن بوم کی شہادت موجود ہے جس میں ایک شہادت ہوتا ہے پھر انہوں نے بادل دیکھا جو میدانوں کی طرف آ رہا تھا کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر می برسائے گا کوئی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم نے جلدی کر لی ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر ڈالتی ہے پھر ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا دوستو جسی تسلسل میں سیرت و نبی کا مطالعہ کیا جائے تو آج سے ساڑھے چار ہزار سال قبل قوم سمود پر خدا کے عذاب کا نزول ہائیڈوجن بم کی شہادت فراہم کرتا ہے جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے کافلوں نے رب الخالی سہرا کے نام سے موصوم قوم سمود کے کھنڈرات کی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو نگاہ نبوت سے کچھ پوشیدہ نہیں تھا آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا بھرا ہوا پانی انڈیل دو گندہ ہوا آٹا پھینک دو ان شواہد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سائنسدانوں کی اجازت سے گویا ہزاروں سال قبل خدا کی عذاب کی صورت میں ایٹمی تابگاری یا ہائیڈروجن بم کی شہادتیں موجود ہیں قرآن حکیم سورہ ذرائعیت کی آیت نمبر اکیالیس اور چیلیس میں ارشاد ہے کہ قوم آدھ کے واقعے میں سبق ہے یاد کرو جب ان پر ایسی منحوس آدھی بھیجی جو جس چیز پر گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی اسی طرح قوم سبوت کے واقعے میں بھی عبرت ہے یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اب تھوڑی مدد کے لیے اٹھا لو مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے انہیں ایک زور کی کڑک نے پکڑ لیا پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گویا قوم سبوت پر عذاب الہی ایٹمی حملے کی صورت میں تھا ممکن ہے انسان کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے تجسس اسی سے پیدا ہوا ہو سائنس کی نظر میں دیکھیں تو بانج ہوا اور خوفناک چمک کو ایٹمی تابکاری کے نام سے باسانی مماثلت دی جا سکتی ہے انسان کی ایٹمی جستجو انسانیت کے خاتمے کے لیے کس قدر خطرناک ہے اس کا علم سب کو ہے لیکن تاجب یہ ہے کہ حضرت انسان بد سے بدر کی تلاش میں آپ ہی اپنی موت کا تمام کرتا چلا آیا ہے دوستو سائنسانوں کی تحقیق کے مطابق جب نیوکلئر ہتھیاروں کی جنگ ہوتی ہے تو اس کی تابکاری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسانی جسم اس میں موجود ڈی این اے کو تباہ کر دیتی ہے پلاتینیم اور یورینیم ایٹم کے مرکز کے ٹوٹنے تھرمل انرجی گاما و بیٹا شواؤں دو سے زیادہ پروٹان اور نیوٹران کی بے لگامی اور سرکشی وہ صورتحال اور وہ تباہی پیدا کرتی ہے کہ انسانی وجود ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہائیڈروجن تھرمو نیوکلی بوم جسے ایچ بوم کا نام دیا جاتا ہے اس سے کبھی کنٹرول نہ ہونے والے رد عمل یعنی چین ریاکشن اور ہائیڈروجن آئیسوٹوپ کا دھما کا خیز مواد نکلتا ہے جس کا دھوہ کچھ ایسا بلگام ہوتا ہے کہ اس کے خاتمے میں برسوں بیٹھ جاتے ہیں دوستو یہ تو وہ تباہی اور بربادی ہے جو ایٹم بوم سے اور ہتھیاروں سے پھیل سکتی ہے اب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ بھارت ورکنگ بانڈری اور کنٹرول لائن پر بلاش تائل فائرنگ نہ کرتا ہو غریب کسانوں کا خون نہ کرتا ہو پاکستان تقریبا روزانہ کی بنیادوں پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو احتجاجی مراسلہ پیش کرتا ہے جسے بزدلی کا نام دیا جاتا ہے لیکن در حقیقت خطے کے امن کے لیے ایک پر امن اور مضبوط اسلامی ایٹمی طاقت کی برداش سمجھداری اور اسلامی تعلیمات کی تاثیر کا ثبوت ہے دنیا کو تنگ نظری کے اینک اتار کر تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان ایک پر امن لیکن مضبوط ترین ایٹمی طاقت ہے بے حساب زخم سہنے کے باوجود صبر و تحمل اور بردباری کا طویل ترین مزائرہ اس کے مضبوط ہونے کی روشن دلیل ہے اور یہ کہنا بے جار نہیں ہوگا کہ پاکستان دنیا کی موتدل باصلاحیت پر امن اور مضبوط ترین ایٹمی طاقت ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے دنیا کے سہاروں سے بے نیاز کر دے اور دنیا کے نقشے پر اس کا چاند ستارہ تاہشر جگمگاتا رہے آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پائنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس